نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو خولی رب زدن علم اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین لاس ایشن میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر ایک اور آزمائش آئی تھی اور وہ کیا تھا؟ تبوک کا پورا ایکسپیرینس تھا جس ایکسپیڈیشن میں مسلمان رومنز کے ساتھ جنگ کرنے نکلے یہ پورا ایکسپیرینس ان سب کے لیے بہت ہی مشکل رہا رائٹ لوگ اپنا سارا مال اس سفر کے لیے لگا دیئے تھے پھر بھی ان کے جو فنانشل ریکوارمنٹس تھے وہ پورے نہیں ہو سکے نہ ان کے پاس سواری تھی نہ زیادہ جانور تھے نہ ان کے پاس کوئی اچھے ہتھیار تھے رائٹ اب جو کچھ تھا اسی میں وہ لوگ اڈجسٹ کیے اس کے باوجود بھی فیزیکلی بھی ان پر بہت آزمائش آئی کیونکہ ان کا جو پورا سفر تھا وہ پندرہ سے بیس دن تک کا تھا اور تیز دھوب تھی شدید گرمی تھی کھانا بھی کم تھا بھوکے حال میں سفر کر رہے تھے تو یہ سب بہت مشکل ایکسپیرینس رہا مسلمانوں کے لیے لیکن اس کے بدلے میں مسلمانوں کو کیا ملا جنگ تو نہیں ہوئی رائٹ دشمن در کی وجہ سے ان کے سامنے نہیں آئے ان فیکٹ یہ لوگ وہاں بیس دن تک رکے اس کے باوجود بھی دشمن نہیں آئے تو سوچئے اتنی تیاری کے بعد اتنی مشکل اٹھانے کے بعد بھی جب دشمن کا سامنا نہیں ہوا تو صحابہ کا ریاکشن کیا تھا کیسے وہ لوگ ریاکٹ کیے اگر ہم کوئی ایسے سیچویشن میں ہوتے تو ہم تو بڑی شکایتیں کرتے رائٹ کہ اتنی ساری خربانیوں کے بعد بھی ہمیں کچھ نہیں ملا دشمن تو آئے ہی نہیں سب بیکار گیا جو جو ہم نے خربانیاں دی وہ سب بیکار گئی لیکن کیا صحابہ نے کمپلین کیا کہ ہم بے وجہ اپنا سارا مال اس سفر میں لگا دئیے اور دشمن کا سامنا بھی نہیں ہوا کیا صحابہ نے ایسا کہا بلکل بھی نہیں ان فیکٹ وہ لوگ تو صبر اپنا ہے وہ لوگ تو صبر کے ساتھ تھے اور دیکھا جائے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ تکلیفیں اٹھائے اور اس کے بدلے ان کو کچھ نہیں ملا لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ دیکھئے ان لوگوں نے جو کچھ خربانیاں دی وہ کس کے لئے دی وہ تو اللہ کے لئے دی تھی نا تو پھر وہ کمپلین کیسے کرتے اور یاد ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز ای لیڈر ان سب کو یہ سمجھا رہے تھے کہ ان کی خربانیاں ضائع نہیں جائیں گی کہ اللہ کے پاس ان کی ان خربانیوں کا بہترین عجر لکھا گیا ہے اور اس بات کا ان کو یقین تھا اور یہی یقین ان کا ایمان کا حصہ بھی تھا سبحان اللہ تو اس پورے ایکسپیڈیشن میں دنیاوی نظر سے چاہے مسلمانوں کو کچھ ملا ہو یا نہ ملا ہو لیکن ان کا نام اور رثبہ ان کو ضرور مل گیا تھا لوگ مسلمانوں کو اب ایک سٹرونگ آرمی کی طرح دیکھ رہے تھے سب کو یہی لگ رہا تھا کہ کس طرح مسلمان رومن سے جنگ کرنے مدینہ سے تبوک آئے اتنی شدید گرمی میں لیکن رومن سٹون سے ڈر کر چھپے رہے اسی لئے تو جب مسلمان بیس دن وہیں رکے تھے تو کئی سارے جگہ کے لیڈرز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے پیس ٹریٹی کے اگریمنٹس کیے کیوں؟ کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ مسلمان کل کے دن اگر ان کے خلاف ہو جائیں گے تو پھر ان سے جنگ کرنے آ جائیں گے اس لئے ان کو لگا کہ بہتر یہی ہوگا کہ یہ لوگ بھی مسلمانوں کے سائد آ جائیں اب اس کے بعد لوگوں کی نظروں میں مسلمانوں کی جو آرمی تھی وہ بہت مضبوط بن گئی تھی اور ان کا پاور دیکھ کر اب سب لوگ ان سے ڈرنے لگے ایک اور انسیڈنٹ اس طبوک کے ایکسپیڈیشن سے ریلیٹ کیا گیا تھا اور وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کے ساتھ واپس طبوک سے مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ جو جلدی جانا چاہے وہ آگے جا سکتا ہے تو کچھ لوگ آگے بڑھے اور کچھ پیچھے تھے اتنے میں ہی نماز کا وقت ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے گئے اور جب وہ واپس وضو کر کے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آلریڈی نماز شروع کر چکے تھے ان کو پتا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی موجود تھے اور وہ نماز کے لئے آ رہے تھے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نماز شروع ہو چکی ہے اور ایک رکا ختم بھی ہو گئی تھی تو وہ چپ چاپ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی پیچھے کھڑے اور نماز پڑھنے لگے اب جو دوسرے صحابات ہیں جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو وہ پریشان ہو گئے کہ کیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ لوگ کوشش کیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اشارے سے بتانے کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تاکہ وہ نماز پڑھا سکے لیکن جب تک دوسری رقابی ختم ہو چکی تھی اور نماز ختم ہو گئی تھی تو یہ وہ ایک ایسا انسیڈن تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھے اب جب نماز ختم ہوئی تو عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور پریشان ہو گئے کہ کہیں انہوں نے انجانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھا کر کوئی غلطی نہ کر دی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ کیونکہ نماز کا وقت ہو رہا تھا اس لئے میں نے نماز شروع کر دی مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ یہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ ان کی بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہوئے اور بولے کہ تم نے صحیح کیا اور تم سب نے صحیح کیا میرے بات تم کو اسی طرح نماز پڑھنی ہوگی اب جب عبد الرحمان بن عفر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی ان کو تکلیف ہوئی کیوں؟ کیونکہ وہ پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بات کرتے ہوئے سنیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا کہ ان کا اس دنیا سے جانے کا وقت اب خریب آ رہا ہے اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ ہم نے لاس سیشن میں ڈسکس کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں سے کہا تھا کہ وہ تبوک سے جب واپس لوٹیں گے تب ان کی مسجد کو جائیں گے تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ واپسی میں آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جانے کی تیاری میں تھے لیکن جبریل علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ان لوگوں کی بری نیت اور ان کی برے پلانز کے بارے میں بتاتے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسکلی وہاں جانے سے منع کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اس مسجد کو توڑ دیا جائے یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مسلمانوں کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ جا کر اس مسجد کو گرا سکیں تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ ڈیسائٹ کیا تھا کہ وہ اس مسجد میں جائیں گے تو انہوں نے باقی سب مسلمانوں کو آگے بھیج دیا تھا ان کے ساتھ بس کچھ صحابہ تھے تو کہا گیا ہے کہ اس وقت جب وہ راستے میں تھے تو کچھ منافقون اپنے چہروں پر نخاب لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کے لئے آگے بڑھے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف امار رضی اللہ عنہ اور حدیفہ بن اليمن رضی اللہ عنہ دونوں ہی موجود تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور منافقون کے خدم سنے تو وہ حدیفہ رضی اللہ عنہ کو بھیجے کہ وہ جا کر دیکھیں حدیفہ رضی اللہ عنہ گئے اور ان کے اونٹھوں پر حملہ کیے جس کی وجہ سے اللہ ان کے دلوں میں ایسا خوف پیدا کیے کہ وہ لوگ در کے بھاگ گئے لیکن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے نام اور ان کی نیت دونوں کے بار میں بتا چکے تھے اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے خریب پہنچے اور دور سے ان کو اہد دکھائی دیا اہد کا پہاڑ جس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور بولے کہ یہ اہد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں سبحان اللہ اور جب مدینہ کے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واپسی کا پتا چلا تو ان کی عورتیں اور لڑکیاں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی اور خوشی سے وہ گاہ رہی تھی اپنے گھروں سے باہر نکل کر گاہ رہی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہی تھی بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ تبوک کے لیے رجب میں نکلے اور رمضان میں واپس ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ سارا سفر جب ختم ہوا تو اراؤن پچاس دن ہو چکے تھے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ایکسپیڈیشن تھا ٹھیک ہے اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو جو لوگ مدینہ میں پیچھے رکے ہوئے تھے جو تبوک نہیں گئے وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ریزنز دے رہے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سن لیا ان کو پتا تھا کہ کون جنیون تھے اور کون بہانے بنا رہے تھے لیکن ان کے علاوہ تین ایسے مسلمان تھے جو ایمان پر تھے تین ایسے صحابہ تھے جو اس ایکسپیڈیشن میں نہیں گئے وہ تھے کعب بن مالک مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آخر ایسی کونسی وجہ تھی جس کی وجہ سے تم نہیں آئے کعب رضی اللہ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا میرے پاس کوئی وجہ نہیں تھی میں بس آلسی ہو گیا تھا مجھے معاف کر دیجئے تو کیونکہ یہ لوگ ایمان ہوتے ہوئے بھی ٹھیک ہے مسلمان ہوتے ہوئے بھی بہانے بنائے اور اللہ کی راہ میں آگے نہیں بڑھے اس ایکسپیڈیشن میں حصہ نہیں لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیئے کہ ان کو معافی ملنی چاہیے یا نہیں اور کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے یہ کہا کہ کوئی بھی ان تین صحابہ سے بات نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ نے ان کے لئے کوئی فیصلہ نہ کر لیا ہو تو کہا گیا ہے کہ چالیس دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور کسی نے ان تین صحابہ سے بات نہیں کی پھر اللہ سورہ توبہ کی آیان نمبر ون ایٹین نازل کرتے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ان تین صحابہ کو ماف کر دیا ہے اب جیسے یہ آیت نازل ہوئی اور ان لوگوں کو پتا چلا کہ اللہ کی طرف سے ان کو مافی مل چکی ہے وہ تین صحابہ جو تھے وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے کیونکہ دیکھیں چالیس دن تک ان سے کسی نے بات نہیں کی یہ ان کے لئے بہت بڑی تکلیف کی بات تھی وہ چالیس دن تک بہت زیادہ تکلیف میں تھے اور اپنے اس حرکت کی وجہ سے بہت زیادہ شرمندہ بھی تھے لیکن جب اللہ نے ان کے لئے یہ آیت نازل کی تو وہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئے اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو ماف کر دیئے تھے ٹھیک ہے تو اس طبو کی ایکسپیڈیشن کا ذکر اللہ نے سورہ توبہ میں کئی آیات میں کیا ہے ٹھیک ہے کچھ آیات مسلمانوں کے مدینہ سے نکلنے سے پہلے نازل کی گئی تھی اور کچھ جب وہ لوگ سفر میں تھے تب نازل کی گئی تھی اور کچھ جب وہ لوگ واپس مدینہ آئے تب نازل کی گئی تھی ٹھیک ہے تو یہ نائنٹھ یئر آف ہجرہ تھا رائٹ اس سال میں کہا گیا ہے کہ کچھ اور انسیڈنس ہوئے تھے جیسے جو ابیسینیا کا جو رولر تھا نجاشی اس کا انتخال ہو چکا تھا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نیوز ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے نماز جنازہ پڑھی کیونکہ یاد ہے نا کہ وہ مسلمان ہو چکا تھا تو اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس کے لئے نماز جنازہ پڑھی ٹھیک ہے اب اسی سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کو بھی کھو دیا تھا ان کا بھی انتخال ہو گیا تھا یاد ہے نا کہ ام کلثوم عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی رخیہ کے ساتھ ہوا تھا اور ان کا انتخال ہوا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ بدر سے واپس آئے تھے رائٹ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی دوسری بیٹی کا نکاح کیا تھا ام کلثوم کا تو اب اس وقت کہا گیا ہے کہ ان کا بھی انتخال ہو گیا تھا اب جب ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا انتخال ہو چکا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہو گئے تھے بہت تکلیف میں تھے لیکن جب انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہیں تو وہ اپنا غم پیچھے چھوڑے اور ان کو جا کر تسلی دینے لگے وہ عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ بھی بولے کہ اگر میری ایک اور ویٹی ہوتی تو میں اس کا بھی نگاہ تم سے کر دیتا سبحان اللہ تو دیکھیں اب نیکسٹ انسیڈنٹ جو اس سال میں ہوا وہ تھا منافقون کا لیڈر یاد ہے نا کون تھا وہ عبداللہ بن عبی اس کا بھی انتخال ہو چکا تھا تبوک کے ایکسپیڈیشن کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو کچھ وقت بعد عبداللہ بن عبی اس کا بھی انتخال ہو چکا تھا اور ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ جو اسلام پر تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد کی مغفرت کے لئے اللہ سے دعا کریں یاد ہے نا عبداللہ بن عبین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا 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 تھا اس انسان نے یہود کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف پلانز بنائے تھے مسلمانوں کو توڑنا چاہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے پلانز بنائے تھے یاد ہے نا عفق کا انسیڈنٹ جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو تحمت لگائی گئی تھی وہ بھی تو اس کے پیچھے بھی تو انہی کا ہاتھ تھا اتنی دشمنی دکھانے کے بعد بھی جب عبداللہ بن عبین کے بیٹے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ کہا کہ ان کے والد کے لئے وہ نماز جنازہ پڑھائیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ریکویسٹ کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دل رکھنے کے لئے عبداللہ بن عبین کے لئے نماز جنازہ پڑھایا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عبداللہ بن عبین کے بیٹے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کرتہ مانگا تاکہ وہ اپنے والد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں دفن کر سکیں تو سوچئے کوئی انسان اتنی تکلیف دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ آئیشہ رضی اللہ عنہ پر ایسی بڑی تحمد لگاتا ہے اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وہ فوراں اپنا کرتہ ہوتارے اور عبداللہ کو دے دئیے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عبی کے لئے نماز جنازہ پڑھائی تو اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتے ہوئے بولے کہ آپ کیسے کسی منافق کے لئے ایسا کر سکتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مجھے یہ آپشن دیا گیا ہے کہ میں ان کے لئے مغفرت کی دعا مانگوں جس کے بعد اللہ سورہ توبہ کی آیان نمبر 80 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ منافقون کے لئے ستر بار بھی دعا مغفرت مانگو تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے کیونکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے سبحان اللہ تو یہ کچھ انسیڈنس تھے جو نائنت حجرہ میں ہوئے تھے اب نائنت حجرہ کے انڈ میں یعنی ذلقادہ کا مہینہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجتے ہیں حج کے لئے ذلقادہ کے بعد کونسا مہینہ ہے؟ ذلحجہ رائیت تو اب نائنت ہیئر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حج کے لئے بھیجا گیا تو اب اس بات پر کچھ لوگوں کے سوال بھی تھے کہ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کو نہیں گئے اور کیوں صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھیجے اور مکہ پر تو فتح مل گئی تھی ایت حجرہ میں ہی مل گئی تھی تو پھر کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لئے نہیں گئے تو سب سے پہلے بات تو یہ کہا گیا ہے کہ جب ایت حجرہ میں مکہ پر فتح حاصل کی گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے مسلمان مکہ میں سیف ہیں کیونکہ جب بھی کچھ لوگ تھے جو اسلام پر نہیں آئے تھے اور طائف بھی ابھی اسلام پر نہیں آیا تھا سب سے امپورٹن بات طائف کے لوگ مسلمانوں کے دشمن تھے اور تبوگ بھی نائنتھیر میں ہوا تھا یعنی اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر خطرہ تھا ان کے لئے مکہ سیف نہیں تھا کیونکہ ایک طرف مکہ کے مشرکون تو دوسری طرف طائف کے لوگ اور یہ دونوں تو ملے ہوئے تھے ایک دوسرے سے پھر رومنز کا خطرہ یاد ہنا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ مدینہ میں لوگ رات کو سوتے نہیں تھے اس درسے کی کہیں غسانتز اور رومنز ان کے اوپر آ کر حملہ نہ کر دیں تو سکولرز کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج اسی لئے نہیں کیے کیونکہ اس وقت ان کے لئے یا مدینہ کے مسلمانوں کے لئے مکہ سیف نہیں تھا دشمن سے خطرہ اس وقت بھی تھا اور جو دوسری بات ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج نہ جانے کی بات جو تھی وہ بات کے لئے سکولرز یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسی لئے نہیں گئے کیونکہ انہوں نے یہ بات صاف صاف ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بتا دی تھی کہ ایک نبی کے لئے یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ مشرکون کے ساتھ حج کریں جہاں ان کی پرانے رچولز فالو کیے جاتے ہیں جو اسلام کے خلاف تھے ٹھیک ہے تو دیکھئے کیونکہ مکہ میں ابھی بھی مشرکون رہتے تھے اور وہ حج بھی کرتے تھے لیکن ان کے طور طریقے الگ تھے جو وہ اپنے باپ دادا سے سیکھے ہوئے تھے رائیٹ ان کو ایسا لگتا تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے کو فالو کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے باپ دادا کے طریقے کو فالو کرتے تھے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے بالکل بھی الگ تھے رائیٹ ان فیکٹ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے کو بدل دیئے تھے کافی سارے انویشنز لے کر آئے تھے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا رائیٹ کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بنا کپڑوں کے تواف کرتے تھے اور ان کے اپنے ریزنز بھی ہوتے تھے ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم اسی طرح دنیا میں آئے ہیں تو ہم اسی طرح اللہ کے سامنے بھی عبادت کریں گے اللہ کی جبکہ اللہ ان کی بات کا جواب خوران میں دیتے ہیں سورہ آراف کے آئین نمبر 32 اور 33 میں کہتے ہیں کہ اللہ کو بے ہیائی نہیں پسند بلکہ لباس پسند اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ بہترین لباس اللہ کی طرف سے نعمت ہے اللہ کا گفت ہے اللہ نے اپنی پوری مخلوقات میں سے لباس کس کے لئے چنو یہ نعمت کس کے لئے دی صرف انسانوں کے لئے دی ہے اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے ایسی سونچ تھی لیکن ایسا ہر کوئی نہیں کرتا تھا بس کچھ ہینڈفل لوگ ایسے تھے جو ایسا کرتے تھے اور خاص طور سے تو خوریش تو ایسا بلکل بھی نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ اپنے آپ کو سب سے بہترین نسل مانتے تھے ان فیکٹ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو ایسا کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ وہ لوگ بہت ہی نوبل تھے خیر تو اب جب مکہ پر فتح ملی تھی تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطب بن عسید رضی اللہ عنہ کو مکہ کا انچارج بنایا تھا اور یہ ان میں سے تھے جو نئے اسلام پر آئے تھے دیکھا جائے تو اگن یہ سوال آتا ہے کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی پرانے صحابی کو مکہ کا انچارج نہیں بنایا چاہے وہ علی رضی اللہ عنہ ہو یا پھر ابو بکر یا پھر عمر رضی اللہ عنہ ہو ان لوگوں میں سے کیوں کسی کو نہیں بنایا گیا کیونکہ دیکھئے یہ سب تو مہاجر تھے ان سب لوگوں نے مکہ چھوڑ دیا تھا اور وہ مدینہ آ گئے تھے ہجرا کر کے تو یہ واپس مکہ نہیں جا سکتے تھے ان لوگوں کے لیے جب وہ ایک بار ہجرا کر کے مکہ چھوڑ دیئے تھے تو وہ دوبارہ مکہ نہیں آ سکتے کیونکہ ان کا ہجرا کینسل ہو جاتا پھر ٹھیک ہے ان کو مہاجرون نہیں کہا جاتا پھر بارہ مکہ میں آ کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتے تھے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا انچارج عطب بن عسید رضی اللہ عنہ کو بنایا اب جب عطب بن عسید رضی اللہ عنہ کو انچارج بنایا گیا تھا وہ ایٹھ تھیئر آف ہجرا تھا رائٹ تو اب جب نائنٹھ تھیئر آف ہجرا میں جب ہج کا وقت آیا تو آبویسلی مسلمانوں کے ساتھ مشرکون بھی ہج کریں گے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بیچ جا کر حج نہیں کرنا تھا ٹھیک ہے اسی لئے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کچھ مسلمانوں کے ساتھ مکہ بھیجیں حج کرنے کے لئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ انسٹرکشنز دیئے کہ جا کر مکہ کے لوگوں کو یہ بتا دو کہ اب سے کوئی بھی مشرک کعبہ کا تواف نہیں کرے گا نہ کہ کوئی عمرہ کرے گا ٹھیک ہے یعنی کہ اب سے یعنی نیکسٹ یر سے کوئی بھی مشرکون وہاں پر اب نہ حج کرے گا نہ کعبہ کا تواف کرے گا صرف اور صرف مسلمان اب حج کریں گے اور تواف کریں گے ٹھیک ہے بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ان سارے چیزوں کو ختم کرنا تھا ٹھیک ہے بتوں کو تو آلڑی وہ توڑ دیئے تھے لیکن ابھی بھی عرب کے کئی سارے مشرک تھے جو حج کے لئے آتے تھے عمرہ کے لئے آتے تھے اپنے طور طریقے سے وہ لوگ حج کرتے تھے تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ ان طور طریقے کو بھی روک دیں ٹھیک ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ تین سو مسلمانوں کے ساتھ حج کے لئے نکلے اور وہ اپنے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے خربانی کے لئے بیس اونٹ لے کر گئے ٹھیک ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مدینہ سے نکلنے کے بعد اللہ سورہ توبہ کی پہلی آیت نازل کرتے ہیں کہ مشرقون کو یہ اعلان کر دو کہ ان کے پاس صرف چار مہینے ہیں جس میں وہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اللہ ان کو رسوہ کرنے والا ہے اللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مشرقون کے ساتھ جتنے بھی ٹریٹیز کیے گئے تھے اب وہ سب کینسل ہو جانے چاہیے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرقون کے ساتھ سارے تعلق توڑ لیں گے اس لئے ان مشرقون کے لئے بہتر ہوگا کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور اگر وہ لوگ نہیں مانے تو پھر ان کے لئے بہت بڑا عذاب آئے گا پھر اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی مشرقون کے ساتھ تمہارے ٹریٹیز ہوئے ہیں جس کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور وہ لوگ تم سے کیے گئے اگریمنٹس کو تون نہیں رہے ہیں تو پھر تم ان کے ٹریٹیز کو خائم رکھ سکتے ہو تو دیکھیں جب تک اللہ کے طرف سے یہ آیات آئے تو جب تک ابو بکر رضی اللہ عنہ تو مکہ کے لئے نکل چکے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ سے بولے کہ جا کر مکہ کے لوگوں کو یہ باتوں کا اعلان کر دو ٹھیک ہے جو ابھی ان آیات میں اللہ نے نازل کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو کیوں چنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اس لئے چنا کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس میسج کو اگر میں نہیں پہنچا سکوں گا تو میرے ہی گھر سے کوئی ہو جو اس میسیج کو پہنچائے اور پھر انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم جاؤ اور جا کر یہ مکہ والوں میں اعلان کر دو علی رضی اللہ عنہ مکہ کے لئے نکلے اور ان کو ابو بکر رضی اللہ عنہ راستے میں ہی ملے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میری جگہ بھیجا ہے یعنی میرے بدلے بھیجا ہے مجھے اس لئے بھیجا کہ میں ان کے بدلے مکہ والوں کے سامنے سورہ توبہ کی یہ جو آیات آئی ہیں ان کو اعلان کر دو اب یہ لوگ مکہ پہنچے دونوں علی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حج کیے اور خربانی دیے اب خربانی کے بعد علی رضی اللہ عنہ سب کے سامنے سورہ توبہ کی ان آیات کو پڑھے اور یہ اعلان کر دیے بیسکلی چار امپورٹن چیزوں کو ہائلائٹ کیا گیا ان آیات میں سب سے پہرے تو یہ تھی کہ جنت صرف مومنوں کے لئے ہے یعنی کہ کوئی بھی کافر جنت میں نہیں جائے گا دوسری بات اب سے کوئی بھی بنا کپڑوں کے تواف نہیں کرے گا تیسری بات یہ کہ کوئی بھی مشرک اب سے تواف نہیں کرے گا یعنی اب تک جو ہو چکا تھا وہ ہو چکا اور چہتی بات یہ تھی کہ کوئی بھی کانٹریکٹ مشرکون کے ساتھ کیا گیا ہے تو وہ چار مہینوں میں ختم کر دیا جائے ایکسپٹ جو اگریمنٹس آلریڈی ان کے بیچ ہو چکے تھے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محلت دی تھی ٹھیک ہے تو سورہ توبہ کے ساتھ ساتھ یہ کچھ باتیں تھیں جو علی رضی اللہ عنہ نے اعلان کی بیسیکلی یہ اللہ کی طرف سے دھمکی تھی کہ ان کے پاس صرف چار مہینے ہیں اگر یہ اپنی گناہوں کی توبہ کر لیں اور اسلام پر آ جائیں تو یہ ان کے لئے بہت اچھا ہوگا اور اگر اس کے بعد بھی یہ لوگ اسلام پر نہیں آئے اور اپنے طور طریقے کو چینج نہیں کیے تو پھر ان کو مکہ سے نکال دیا جائے گا ان فیکٹ اللہ سورہ توبہ کی آیان نمبر فائیو میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک بار مقدس مہینہ چلا جائے پھر یہ لوگ جو مسلمانوں کے ساتھ ٹریٹیز توڑے ہیں ان کو جہاں دکھے وہاں پر ختل کر دو اب یہ تو ان مشرکون کے لئے سب سے بڑی دھمکی تھی سوچیں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جہاں دکھے وہاں ختم کر دو ان مشرکون کو تو یہ تو بہت سیریس بات تھی تو اب اس تریٹ کے اس وارننگ کے جو اللہ نے مشرکون کو دی ہے اس کے کیا کونسیکونسز ہوئے تھے پتہ ہے چار مہینے جو ان کو دیے گئے تھے چار مہینوں کی جو محلت دی گئی تھی ان کو ان چار مہینوں میں کہا گیا ہے کہ جتنے بھی مکہ کے مشرکون تھے سب کے سب اسلام پر آ گئے تھے سبحان اللہ تو دیکھیں اللہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزنز تو ہوتے ہی ہیں وہ بات الگ ہے کہ ہم سارے ریزنز کو نہیں جان پاتے ہیں اور وہ اللہ اس میں کوئی نہ کوئی بہتری تو ضرور رکھتا ہے تو اس تریٹ کے اس وارننگ کے کیا کونسیکونسز تھے کہ سارے کے سارے مشرکون اب جو مکہ میں تھے وہ سب کے سب اسلام پر آ گئے تھے یعنی کہ اب مکہ پوری طرح سے اسلام پر آ چکا تھا وہاں رہنے والا ہر انسان اب مسلمان ہو گیا تھا سبحان اللہ اور یہ بہت بڑی بات تھی تو یہ تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حج کا انسیڈنٹ جو وہ نائنٹھ یئر آف ہجرہ میں کیے تھے ٹھیک ہے تو دیکھا جائے تو دیکھیں یہ سب کچھ جو ہوا تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی تیاری کے لیے ہو رہا تھا کیونکہ بیسکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکسٹ یئر حج کیا تھا ٹھیک ہے یعنی کہ ٹینٹھ یئر آف ہجرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہوا اور یہ ساری تیاریاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے لیے تھی سبحان اللہ تو یہ سیشن کو ہم یہی روکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم نیکس سیشن میں آگے کنٹنیو کریں گے ٹھیک ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو ان لا الہ الا انت نستغفروک و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ